سلام علیکم ایفریون بچوں ہم نے کافی دیر پہلے سسٹوڈ شروع کی تھے پیراسیٹالوجی شروع کی تھی تو سسٹوڈ کے اندر ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے ہمارے تینیا سولیم تینیا سیجناٹا ہمیولیپسز لانا اور ڈائی فائلوبوترم دیتا ہم اب ہم جس ٹاپک پہ آ رہے ہیں وہ ہمارا ہے انٹمیبا ہسٹولیٹی کا یہ اور جی آڈیا یہ موسلی جو ایسے پیراسائٹس ہیں ایک انکی سسٹک فارم ہوتی ہے ایک انکی ٹوفوزائٹ فارم ہوتی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ انفیکٹڈ فارم کونسی ہے انہوں نے آگے کیسے سپریڈ کیسے کرنا ہے وہ چیزیں اب ہم نے دیکھنا ہے اچھا اس کے نا سب سے پہلے تھوڑا سا ہم نے انکی نا آپ کو ڈیٹیلز زیادہ کرنے کی ضرورت جتنا کلکھا ہوئے نا یہاں پہ اس میں ہم کیا کہتی چیزیں انٹمیبا ہسٹولیٹی کا میں پڑھیں گے ایک تو یہ کہ اس کی سسٹک فارم اور ایک ٹوفوزائٹ فارم دو فارمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر نیکل آئے کتنے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا روٹ یہ ٹرانسمیٹ کیسے ہوتا ہے ایک دوسرے ایک یعنی آرگنزم میں جاتا کیسے ہے اس کے بعد اس کا لائف سائیکل لائف سائیکل موسٹی پوچھا جاتا ہے اس کے بعد کلینکل فائنڈنگز کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس اور اس کے علاوہ لیب ڈائگنوزز اور آمیبک ڈائی سینٹری اور بیسلری ڈائی سینٹری کا ڈیفرنس یہ چار پانچ باتیں ہیں تو ہم نے اس میں سے یاد کرنی ہے باقی آپ اس کو آپ کی لیوینسن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی جو ایکسٹر بات ہو دیکھ لیں نا لیکن آئی تینک سو دس از مور دن اناف اور اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انٹ امیبہ ہسٹریٹی کا امیبہ جس کو آپ نوملی کہتے ہیں وہ بھی یہی ہوتا ہے انٹ امیبہ ہسٹریٹی کا اس کی ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں پانچ چھے اس کی ٹائپز ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو ان کے اندر سب سے موسٹ کامل جوتا ہے وہ ہسٹریٹی کا ٹائپ ہوتی ہے اس لئے ہسٹریٹی کا ہم ڈسکس کرتے ہیں باقیوں کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں اچھا اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے یہ جو اگزسٹ کرتا ہے وہ دو فارمز میں اگزسٹ کرتا ہے اس کی دو فارمز کون کونسی ہے ایک تو اس کے سسٹک فارم ہوتی ہے دوسری اس کی ٹوفوزائٹ فارم ہوتی ہے دونوں کو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کی دو فارمز ہوتی ہیں اچھا اب ایک ہوتی ہے اس کی انفیکٹیف فارم اور دوسری اس کی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ ٹرانسپیٹ ہوتا ہے مطلب موبائل فارم یا جس کے ذریعے وہ آرگنزم میں ٹرانسپیٹ ہوتا ہے وہ اب ہم نے دیکھنی ہے کہ موبائل فارم کونسی ہے اس کی اور جو چسٹک فارم ہے کہ سسٹ میں رہتا ہے سسٹ میںں۔ یہ مطلع موووومنٹ نہیں ہوتی پر تروفہ فارم میں موووووώνٹ ہوتی ہے اس کے اندر چار نکلہ ہے اور اس کے اندر چار نکلہ ہے مبلغوہ اور باہر اس کے سسٹ سسٹ نے اس کیا ہوتا ہے اس طرح کس کی فارم ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کہ جب فیکو آرل اس کا ٹرانسویشن کا روٹ کیا ہوتا ہے فیکو آرل روٹ ہوتا ہے یہ جب فیسز میں ایکسکریٹ ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ جو آرل روٹ سے دوبارہ انٹر ہوتی ہے پانی آپ گندہ پی لیتے ہیں اس کے ویسے بھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کھانا کو ایسا آپ نے انہائجینک کھا لیا اس کے ویسے یہ دیکھیں انفیکٹیو فوڈ اینڈ وارٹر اس کے ویسے آپ کے اندر جا سکتی ہے اور جو ہم اندر فارم لے کے جاتے ہیں وہ اس کی ایکچولی سسٹک فارم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بات یاد اکنی ہے سسٹک فارم ہمیشہ آپ اندر لے کے جاتے ہیں اور اندر جا کے ٹروفوزائیٹ فارم بنتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں میں ہم لائف سائیکل میں اس کو ڈسکس کر لیں گے تو وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے لائف سائیکل ہم سٹارٹ کرنے لگے سٹارٹنگ فارم دس پوائنٹ یہ دیکھیں یہ ابھی آپ نے کھانا کھایا ہے ایک ایسا کھانا کھایا ہے جس کے اندرنا امیبہ کی سسٹ تھی سسٹ ہو گئی انجسٹ انجسٹ جب ہوئی تو اس نے آپ کے اسوفگس سے ہوتے ہوئے گٹ میں جانا ہے پھر اس کے بعد انٹسٹینز میں جانا ہے اب جب سمال انٹسٹینز میں پہنچی ہے وہاں پہ جا کے ٹرمینل آئیلیم میں جائے گی ٹھیک ہے اب یہ بات تیار دکھنیا ہے اس کی ایکس سسٹیشن از ان دا ٹرمینل آئیلیم ایکس سسٹیشن ہم نے بتایا کہ سسٹک فارم میں گئی ہے اب اس کی سسٹ ریموو بھی تو ہونی ہے ٹروفوزائٹ بننے ہے اب یہ سسٹ ریموو ہو جائے گی اس کے باہر سے اور اس کے تار چار نیوکلائی تھے وہ چار نیوکلائی ڈبل ہو جائیں گے مطلب کہ چار تھے ان سب نے ریپلیکیشن کی آرٹ بن گئے اب آرٹ جو نیوکلائی بنے ہیں ہر نیوکلائی کے ساتھ ایک نیا ٹروفوزائٹ بنے گا یہ دیکھو اب یہ جو ایکس سٹیشن ہوگی نا تو یہ آرٹ ٹروفوزائٹ بنیں گے وید بائینری فیشن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کسی اور پروسس سے نہیں بنے فریکمنٹیشن سے نہیں بنے کسی ایسے ویکنزم سے نہیں بنے یہ بائینری فیشن سے بنے کیونکہ چار نیوکلائی تھے چار نیوکلائی بائینری فیشن سے ڈیوائیڈ ہو کے آرٹ بنے اور وہ آرٹ کے آرٹ جو ہے وہ ٹروفوزائٹ کی فارم میں اور انہوں نے امیبہ بنا دی آٹھ امیبہ نکلے ہیں بائے وہ ٹروفوزائٹ فارم ہے اس کی ٹھیک ہے یہ ٹروفوزائٹ جو کہ امیبہ ہے اور بنے کسی ہیں بائینری فیشن سے اب یہ کیا اب انہوں نے ساروں نے جانا کہا ہے سمالر ٹیسٹین کی بات کیا آتی ہے کولن آتی ہے اب انہوں نے جانا ہے کولن میں ٹھیک ہے اب جب کولن میں جائیں گے تو وہاں پہ کیا کرائیں گے یہ ٹروفوزائٹ فارم جوتی ہیں یہ پینٹریٹنگ یا انویڈنگ فارم ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس نے نا وال کو انویڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس نے کیا کرنا ہے کہ انفلمیشن کرانی وہاں پہ نیکروسز کروا دی نہیں ہے اس کی والز میں انویڈن کروانی ہے یہ ایسا یہ نا اب پینٹریٹ کرتے کرتے مسکولیرس میکوزی تک پہنچ جائیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو کولن ہوتے اس کی لیئرز ہوتی ہیں اس کے بعد لیمنا پروپریہ ہوتا ہے سب سے پہلے میکوزہ ہوتی ہے پھر سب میکوزہ ہوتی ہے پھر وہ جو مسکولیرس لیئرز ہوتی ہے پھر سی روزہ ہوتی ہے وہ لیئرز ہوتی ہیں یہ میکوزہ سب میکوزہ سے ہوتے ہوئے جاتا ہے مسکولیرس تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے جب مسکولیرس تک پہنچتا ہے نا تو اب دیکھو یہ یہ آپ کو میں نے بتایا کہ سوری میں ابھی آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں موسکلائیس تک پہنچے گا تو اس نے ادھر نا آلسریشن کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ پورا ایریا نا ایکسکیویشن ٹائپ ہو جائے گا اس کا ٹھیک ہے اب اس ایکسکیویشن کو ہم کہہ رہے ہیں فلاسک شیپ آلسر دیکھو یہ فلاسک شیپ لگ رہا ہے نا ایسے کر کے یہ جب اندر تک انویڈ کر گیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاسک شیپ آلسر بنا رہا ہے یہ ایک پریزنٹنگ کمپلینٹ ہوتی ہے یا جو ہوتا ہے نا ہم آلسر جہاں پہ بھی آپ کو ایم سکیویشن میں فلاسک شیپ آلسر کی بات ہوگی نا وہاں پہ آپ نے فورا نمیبا کو سوچتا ہے امیبا کی ویسے بنتے ہیں فلاسک شیپ آلسر کیونکہ اس نے انفلمیشن نیکروسز انویڈن وہ سارا کچھ جب قرار رہا ہے یہ دیکھو پہلے جب یہ یہ مسکولیرس تک پہنچے گا تو اس کی ویسے فلاسک شیپ آلسر بنے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ پہلے سب میکوزہ تک پہنچتا تھا نا جب سب میکوزہ تک پہنچتا تھا نا آپ سب میکوزہ مینہ ہوتی ہیں ویسلز آپ کی پورٹل ویسلز مہا سے وہ کے پاس ہو رہی ہوتی ہیں دنہوں نے لیور تک جانا ہوتا ہے اب وہ پورٹل سرکولیشن کے ذریعے آپ کی لیور تک پہنچ جائے گا اور لیور میں جا کر لیور اپسیسز بنا دیتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ہی آپ کی لیور کی کمپلینٹ بھی آ رہے ہوتی ہیں اور گٹ کی کمپلینٹ بھی آ رہی ہوتی ہیں اس پیشن کے اندر ٹھیک ہے اب جب لیور میں چلا گیا ہے اور سب کچھ وہ جو ہے آپ کی مسکولیرس تک پ دونوں کو میکنے کا میکشن کی پرٹل ہو جائے گا ہوتی ہیں تو سب کپلینٹ بھی آ رہی ہے آپ کی مسکولیشن کے سیجورس تک پہنچ جائے گا ہوتی ہیں اس کے جاتے ہیں سب کچھ یہ سب کچھ اپنا چاہتے ہیں اور اس میں پرکٹل ہو جائے گا اس پرکٹل ہے جسے کہتے ہیں کہ انفیکٹیڈ فارم جس فارم میں وہ ٹرانسیٹ ہو رہا ہے جو دوسری ٹروفہزائٹ فارم ہے جو زیادہ تباہی مچارہ ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ تباہی ٹروفہزائٹ فارم مچارہی ہے اس نے کرنا ہے آپ کے جو آر بیسی چیز ہے نا اس کو انجسٹ کر لیتی ہے ٹھیک ہے انجسٹ آر بیسی زندگی دیکھو اندر آر بیسی چیز آگے اس کے اور اس کا اپنا نیوکلی آیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ہے نا ڈی ساری شیپ کے جو ہے نا ہوتی ہے گول نہیں ہوتی ہے ایلانگیٹیٹ سے اس کی شیپ ہوتی ہے اور اس کے جو ہے نا کہہ کہتے ہیں ایک سائٹ پر اس کے اس کا ایک پروسسس فنگر لائک پروسسس نگلا ہوتا ہے جس سائٹ پر اس نے موف کرنا ہوتا ہے اس کا حال مارک ہوتا ہے انجسٹڈ آر بیسیز کے اندر آپ کو نظر آئیں گے ٹروفوزائٹ فارم کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ کی پوری ڈسکرپشن ہوگی آپ کی اس کی فارمز کے بارے میں اور سائیکل ہم نے پڑھ لیا اب ہمارے اس کے کلینکل فیچرز کے پر کلینکل فیچرز میں اس کی ہے نا اکیوٹ امی بی ایسیز بھی کرا سکتی ہے امی بوما بھی کرا سکتی ہے آمی بی اسے بھی کرا سکتی ہے تو موسکس بھی ہوگا بلڈ بھی ہوگا ڈائریا کے اندر کیونکہ یہ آپ کی مسکولیرس وغیرہ کو انبیٹ کر رہی ہیں تو اس لئے وہاں تک جاتے جاتے اس نے موسکس بھی انکوپریٹ کر لینا ہے بلڈ بھی آنا شروع ہو جائے گا موسکس بھی آئے گا اور ڈائریا بھی ہوگا ڈائریا میں سب کچھ بھی نکلے گا اس کے بعد لیور میں میں نے آپ کو بتایا تھا لیور میں چلا گیا تھا نا یہ پورٹل سرکولیشن کے ذریعے لیور میں اپسیسز بناتا ہے تو لیور میں میرے نا جب بنایا گا ناے اپسیسز جب بتایا کہ وہ یونیوں کے فلود ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جو فلود ہوتا ہے وہ ڈاہک کلڈکا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انکوپری ساس پیسٹ کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کو ہنا جو ہے نا انکوپری ساس اور اس کی ویسے اپسیسز جب بنتی ہے اس میں دیتا ہے وہ ڈاہک سا oxidation ہوتا ہے بھی جائے گی باقی اورگرنز تک بھی جائے گی تو وہاں پہ جا کے بھی اپسیسز بنا سکتی ہے برین میں اپسیسز بھی بن سکتی ہے اور لنگ میں اپسیسز بن سکتی ہے یہ اس کے سارے کلینکل فیچرز کلینکل فائنڈنگز آ جاتی ہیں جو ہمیں پیدا چلیں گی اس پیشن کے اندر یہ کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب لیپ ڈائنگ اسے جب ہم نے کرنی ہے نا تو سٹول کا جب ہم اگزامریشن کریں گے سٹول کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ہمیں مٹائل ٹروفوزائٹ بھی ملیں گے ٹھیک ہے جن کے اندر انجیسٹڈ آر بیسیز ہوں گے اس کے علاوہ اس میں انفیکٹی فارم بھی ہوتی ہے سسٹک فارم بھی ہوتی ہے اور یہ بھی فارم بھی ہوتی ہے دون ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پتہ ہمیں کیسے چلے کر ٹروفوزائٹ مٹائل ہوں گے نا ان کے اس میں تھوڑا ایڈیا ہوجہ گا کہ یہ جو ہے نا امیبہ کی جو ہے نا اوازہ سے ہوا ہے اس کے بعد سیرالجی ہم کیا کس کس چیز کے کراتے ہیں اس میں اینٹیجن جو ہے نا امینو گلوب نہیں اس کے بعد تی سیر کرواتے اور انٹیجن چیک کرواتے سیرم انٹیجن ٹھیک ہے اس کے بات یہ ہم نے ڈیفرنز دیکھنے ہے امیبگ ڈیس انٹری کا اور بیسلی ڈیس انٹری کا ٹھیک ہے اب اس میں دونوں میں ڈیفرنز کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ایک امیبک ڈائی سنٹری کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ہو کس کی ویسے رہا ہے وہ آپ کے پاس ڈائریا ایک تو امیبا کی ویسے ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے دوسرا یہ کہ اس میں ہو گیا رہا ہے ڈائریا بھی ہے بلڈ بھی ہویا اور موکس بھی ہے ٹھیک ہے تیسری بارس میں کیا ہے کہ سٹوز پیسیمن پر ہمیں کیا ملتے ہیں ٹروفوزائٹ ملتے ہیں جنہوں نے کیا کیا ہوتا ہے انجسٹڈ آر بیسیز کیا ہوتے ہیں یہ تین اس کی باتیں آپ نے جسٹ یاد دکھنے ہیں ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے بیسلری ڈائس انٹری بیسلری ڈائس انٹری آپ کے پاس ہو کس وجہ سے رہی ہے وہ آپ کے پاس شگیلہ کی وجہ سے ہو رہی ہے شگیلہ کیا ہے شگیلہ is a gram negative rod ٹھیک ہے یہ میں آپ کو جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا اپنے بیکٹریالوجی میں اپنی تو اس کے اندر آپ نے gram negative rods پڑھیں گے شگیلہ کی ویسے ہو رہا ہے اس کی بھی آگے جو ہے نا وہ دو سپ ٹائپس ہوتی ہیں اے ہیک اور ایٹیک ٹھیک ہے اے ہیک جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ بلڈی ڈائریہ کی لئے ہوتی ہے جس کے اندرужеم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوو وہن فائف سیون ا ایج سیون ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سٹین ہوتا ہے اے ہیک کا اور انٹیرو جو ہے نا اے靡ے انٹیرو اے Carmen بلڈ بہت زیادہ موسیقی بہت زیادہ موسیقی